بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسامہ شرازی عائشہ شرازی عمر جرازی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے بنائی ہے کرسپی کرنچی سی جلیبیاں بہت ہی مزہ کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جلیبیاں بنانے کے لیے میکن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے تیار کریں گے چاشنی پین میں ایڈ کریں گے تین کپ شکر یعنی کی چینی اور پونے دو کپ پانی اور فلیم ہم لوگ رکھیں گے میڈیم میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ یہ ایک دم گاڑی نہ ہو جائے دوسری طرف اب ہم لوگ ریڈی کریں گے بیٹر سب سے پہلے چاہیے ہوگا ہمیں دو کپ میڈا دو کپ میڈا دو چم مچ ایڈ دو چم مچ دو چم مچ دو چم مچ بیکنگ پاورڈر دو چم مچ دو چم مچ دو چم مچ دو چم مچ دو چاہے یلو یا اورنج یا ریڈ آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ چاہے کہ جلیبی میں یہ کلر ہونا چاہیے میں بھی صرف اورنج یوز کر رہا ہوں آپ جو مرزی کلر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ون کپ اور فورٹی سپون پانی تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور ساتھے ساتھ مکس کرتے جائیں گے کچھ اس طرح کسی مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور تب تک گھن دیں گے تب تک کہ ہمارا بیٹر ایک دم سموث ہو اور سلائمی نہ ہو جائے چاشنی ماری تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس یہ اس لئے کیونکہ ہم نے اتنی گاڑی چاشنی میں رہی ہے تاکہ کرسچلیزیشن نہ ہو جائے اس کا میند پرپس یہی ہے سوڑی بیٹر مارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنا ایک دم سلائمی ہے اور رننگ میں جا رہے ہیں مطلب ایک ساتھ جو سارا نیچے گر جائے تو مطلب ہے کہ بیٹر تیار ہو چکا ہے یہ ہم بوٹل میں ڈالیں گے یہ کیچپ کی بوٹل میں ڈالے ہیں بیٹر یہ اس کے اندر ہو لینا تو اس سے ہم لوگ پھر اسی طرح جلیبیاں بنائیں گے چلیے فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے شروع کرتے ہیں فرائی کرنا اب جو بھی شیف بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں ایک منٹ تک اس طرف سے فرائی کریں گے اور پھر پلٹا دیں گے تو اب یہ نکال کر چارش میں ڈال دیں گے تقریباً ایک منٹ بعد اس کو اب نکال کر چارشنی میں ڈالیں گے اس طرح سے فرائی ہو گئے اب اسے نکال کر چارشنی میں ڈالتے ہیں تیس سے چالیس سیکنڈ تک چارشنی میں رکھیں گے اور پھر بائر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ابھی نہیں نکال لیں گے ایک پھر چاہے اگر آپ چاہے تو زیادہ دیل بھی رکھ سکتی ہیں آپ کی چوائس ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ چل رہے سویورز چلے بھی ہماری ایک دم ریڈی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے تو اب یہ عمر و عائشب کو سرف کرتے اور فیڈبیک لیتے ہیں کہ یہ کیسے بڑی ہے سویورز اب ہم آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت اچھی ہے ویورز آج کر سردی کا موسم میں ہیں آپ دودھ میں ڈال کر استعمال کریں اس سے کمر کی درد دور ہو جاتی ہے اور اس سے ٹھنٹ سے بھی محفوظ رہتے ہیں آپ بنائیں اور گرن دودھ میں ڈالیں آپ بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں بہت انجوائے کریں گے آپ اسی طرح بچوں کا دسترخان گروپ کو دیجی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاو بھی آدھ رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ